السلام علیکم مجھے امید ہے میرے سب دیکھنے والے لوگ پر کوئی ٹھیک ٹھاک ہوں گے بیان کشل ماجو شریف کی ایک اور کس کے ساتھ حاضرِ خدمت ہوں طبقہِ طابعین کے آئمہِ طریقت کا تذکرہ اب میں بعض طابعین کے تذکرے کو شامل کر کے کتاب کرتا ہوں تاکہ مکمل فائدہ حاصل ہو سکے کیونکہ ان کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے متصل اور قریب تھا حضرتِ اویسے کرنی رضا اللہ نو طبقہِ طابعین کے آئمہ طریقت میں سے افتابِ امت شمعِ دین و ملت خضرتِ اویسے کرنی رستان او نو آپ اہلِ تصوف کے مشاہد کو بار میں سے ہیں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حیاتِ ظاہری اور اہدِ مبارک پایا لیکن دو چیزوں نے دیدارے جمالِ جہارِ آرہ سے میں آپ کو روکے رکھا ایک آپ کا غلبہِ خال اور دوسرا آپ کی والدہ کا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کرن میں ایک عویف نامی مردِ خدا ہے جس کی شفاہ سے قیامت کے دن قبیلہِ ربی اور قبیلہِ مذرکی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علیہ ملتظر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تم سے ان سے ملقات کرو گے تو پستا قد لمبے بال داہنی جانب روپے کا برابر سفید نشان پاؤگی یہ سفیدی برس کی نہ ہوگی ایسے کی نشان اس کی ہتیلی پر ہوں گے وہ ربیہ اور مذرکی بکنیوں کے تعداد کے برابر میری امت کی شفاہت کرے گا جب تم اس سے ملے تو میرا سلام پہنچا کر کہنا کہ میری امت کے لئے دعا کرے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علیہ مرتضی کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے حضرت عمر فاروق نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا اے نجت کے رہنے والے کھڑے ہو جاؤ جب وہ لوگ کھڑے ہوگے تو فرمایا تم میں سے کوئی کرن کا رہنے والا ہے جب کرن کے لوگ آئے تو ان میں سے حضرت عویس کے بارے میں استفسار کیا فرمایا تو انہوں نے بتایا وہ تو دیوانہ آدمی ہیں وہ تو نہ آبادی میں رہتا ہے نہ کس سے ملتا جبتا ہے عام طور پر لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا حتیٰ کہ غم و خوشی تک نہیں جانتا لوگ کھستے ہیں تو وہ روتا ہے جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہستا ہے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں ان سے ملاقات کرنا جاتا ہوں اور لوگوں نے کہا وہ جنگل میں ہمارے اونٹھوں کے پاس رہتا ہے چنانچہ حضرت فاروق اعظم و حضرت علیہ مرتضی دونوں اٹھ کر چل دئیے یہاں تک کہ دونوں حضرت ویسے کرنے کے پاس پہنچے وہ نماز میں وصروف تھے انتظار میں بیٹھ گیا جب وہ نماز سے فاروق ہوئے تو سلام عارف کیا اور ان کی دونوں اور دونوں نے ان کی ہتھیلی اور پہلوں کے نشان دیکھے اور جب حضرت علیہ مرتضی کی بیان قدر نشانی کو پہنچال لیا تو دعا کے خواست دار ہوئے حضرت علیہ مرتضی دونوں کے پاس بیٹھے رہے پھر حضرت ویس نے کہا کہ آپ بڑی تکلیف و زیمت فرمائیے آپ جائیے قیامت نزدیک ہے وہاں ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منتقہ نہ ہوگا اب قیامت کے راستہ اب میں قیامت کا راستہ بنانا اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں ان دونوں امیروں کی ملقاتوں سے اہل کرن کو معلوم ہو گیا کہ بظاہر دیوانہ آدمی کون ہے چنانچہ وہ لوگ ان کی بہت عزت و قدر منزلت کرنے لگے اس واقعے کے بعد حضرت علیہ ویسے کرنی وہاں سے کوچ کر کے کوفہ چلے گئے کوفہ میں انہیں صرف خیام برخبان میں ایک مرتبہ دیکھا یہاں تک کہ جنگ سفین میں حضرت علیہ مرتضیٰ کی حمایت میں جہاد کے لیے نکلے اور لڑتے ہوئے جامع شہادت موت فرمایا پسندیدہ زندگی گزاری اور شہادت کی موت پائی حضرت علیہ ویسے کرنی کا ارشاد ہے کہ وحدت پر سلامتی ہے اس لیے کہ جس کا دل تنہا اور غیر کی فکر و اندیشے سے بے پرواہ اور ہر حال میں مخلوق سے کنارہ کش اور ان کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے لیکن اگر یہ سمجھے کہ تنہائی کی زندگی گزارنا محال ہے تو وہ جان لے کہ اس کے دل پر شیطان کا تسلط ہے اور اس کے سینے میں نفس کا غلبہ ہے حالانکہ اس وقت دنیا اور آخرت کے فکر و حلق کا اندیشہ اس کے دماغ میں موجود ہے اس وقت تک وحدت اور تنہائی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا اس لیے کسی خاص چیز سے راحت پانا اور اس کی فکر رکھنا ایک ہی چیز ہے جیسے خلوت گزینی تنہائی کی عادت ہوگی اگرچہ وہ بائیلس میں بیٹھا ہوں اگر اس کی وحدت میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا جو شخص کسی اور خیال میں غرق ہو اگرچہ وہ خلوت میں ہو تو یہ خلوت اسے فارغ نہیں کرتی معلوم ہو کہ انسانوں سے جدا ہونا محبتِ الٰہی نہیں ہے لیکن جیسے محبتِ الٰہی حاصل ہو جائے اس کے لئے انسانوں سے ملنا جلنا ضروری نہیں ہے جیسے انسانوں سے محبت ہے جیسے انسانوں سے محبت ہے اس کے دل میں خدا کی دوست کی گزر نہیں ہوتا بلکہ محبتِ الٰہی کی ہوا تک نہیں لگتی ارشاد ہے اس لئے وحدتِ صاف دل بندے کی صفت ہے سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ بندے کے لئے کافی نہیں ہے سبحان اللہ حضرتِ حرم بن حبان رضی اللہ عنہ طبقہِ تابعین قائمہ طریقت میں منبع صفاء مدنہ و وفاء حضرتِ حرم بن حضرتِ حرم بن حبان رضی اللہ عنہ اقابل طریقت میں سے ہیں آپ کے طریقت اور معرفت کی کمال دسترت حاصل تھی صحابہ کرام کی مجلسوں میں رہے آپ نے حضرتِ حویسے کرنی سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تو کرن پہنچے لیکن وہ وہاں سے کچھ کر کے جا چکے تھے نا امید ہو کر واپس آگئے پھر پتا چلا کہ کوفے میں ہیں کوفے پہنچے مگر طویل عرصے تک ملاقات نہ ہو سکی مایوس ہو کر بسرا جانے کے ارادہ کیا تو اچانک فرات کے کنارے جبب میں نے وضو کرتے مل گئے دیکھتے ہی پہچان لیا جب کنارے فرات سے باہر آ کر ریش مبارک مکنگی کی تو حضرتِ حرم بن حبان نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا انہوں نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا حرم بن حبان حضرتِ حرم بن حبان نے دریافت کیا آپ نے مجھے کیسے پہنچانا انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے کچھ عرصے قیام کے بعد انہیں واپس کر دیا حضرتِ حرم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی علی المتضا سے میری اکثر باتیں ہوتی تھی حضرتِ عویس نے مجھ سے روایت حضرت عویس نے مجھ سے بروائت حضرت عمر فاروق حضور اکنس ہم کی یہ حدیث سنائی کہ آخر تک یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہر عمل کا دارا مدال نیتوں پر ہے اور شخص کو وہی سمن بلتا ہے جو وہ نیت کرے گا جس نے خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت خدا اور اس کے رسول کی طرف ہوگی جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی اسے وہ ہی ملے گی اگر بیوی کی خواہش کی تو اس سے نکاح کر لے گا اگر اس کے لئے ہجرت کی تو اس کے لئے کی جس کی وہ نیت کرے گا اس کے بعد حضرت عویس نے مجھے نصیت کی تم پر فرض ہے کہ اپنے دل کی نگداش کرو تاکہ کسی غیر کی فکر میں مبتلا نہ ہو جاؤ دلوں کی حفاظت کا طریقہ اسی نصیت کے دو مائنی ہیں ایک یہ کہ دل کو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے رکھے دوسرا یہ کہ خود کو دل کے تابع کر کے دونوں اصول دونوں اصول قوی ہیں دل کو حق کے تابع کرنا اور ریاضت مندوں کا کام ہے تاکہ خواہشات کی کسرت اور ہوائے نفس کی محبت سے دل کو محفوظ رکھے تاکہ ناموافق خطرات و اندیشے سے دل پھینکے اور اس کی درست کی و فاظت کی تدبیر میں مشغول ہو کر حق تعالیٰ کی نشانات پر نشانے قدرت پر نظر رکھے تاکہ دل خدا کی محبت کی اماجگاہ بن جائے اور خود کو دل کے تابع کرنے کا کاملوں کا کام ہے کیونکہ حق تعالیٰ ان کے دلوں کو نور جمال سے منور کر کے ان کے اسپابے اللال سے پاکو صاحب بنا کر مقامیں بلند اور درجہ رفیہ پر فائز کر دیتا ہے اور ان کے جسموں کو خلتے قرب سے نواز دیتا ہے لطائفت جلیات کی روشی سے انہیں منور کر دیتا ہے مشاہدہ قرب سے سرفراز کرتا ہے جس وقت کامل کی ایسی حالت ہو جائے اس وقت اس کو خود کو دل کے تابعے کو اس کی مواقف کر دینا چاہیے گویا پہلی صفت کے حضرات صاحب القلوب مالک القلوب باقی صفت مغلوب القلوب مفانی و صفات ہوتے ہیں اس مسئلے کی اصل حقیقت یعنی دلیل و خجت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صورت الخجر میں مگر یہ ان میں سے تیرے مخلص بندے ہیں اس میں دو کرتے ہیں ایک یہ کہ مخلصین لازم لام کے زیر سے اور دوسرا مخلصین لام کی زبر سے ہے مخلصین مخلص اصل اس میں فعل ہے جو کہ باقی صفات ہے مخلص اس میں محفول ہے جو فانی صفات ہے انشاءاللہ کسی اور مقام پر اس مسئلے کو بیان کروں گا وہ حضرات جو فانی صفات ہیں وہ زیادہ جلیل القدر ہے اس کے لئے کہ انہوں نے خود کو دل کے تابع اور اس کے مواقف بنا رکھا ہے ان کے دل کو حق تعلیٰ کے سپورت ان کا دل حق تعلیٰ کے سپورت ہے اور ان کو حق تعلیٰ کی ہی کا جلوہ گر ہے اور اس کے مجاہدے میں قائم ہے لیکن وہ حضرات جو باقی صفات ہیں وہ دل کو بکوش عمر حق کے مواقف بناتے ہیں اور اس مسئلے کی بنیاد خوش و مستی اور مجاہد مجاہدے پر ہے واللہ حضرت حسن بصری رضی اللہ طبقہ تابعین طبقہ تابعین کے آئمے طریقت میں سے امام اثر یگانہ زمانہ حضرت ابو علی حسن بصری رضی اللہ بعض علمائین کے کنیت ابو محمد بتاتے ہیں اور بعض ابو سعید اہل طریقت کے درمیان میں آپ کی بڑی قدر و مندلت ہے علم و سلوک میں آپ کے لطیف اشارات ہیں حقائط ایک متبہ حضرت حسن حضرت حسن بصری نے ایک دہاتی کے سوال پر فرمایا کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک مسئیبت و بلاب ہے صبر کرنا اور دوسرا ان پر صبر کرنا جن کا نہ کرنے کا حق تالہ نے حکم دیا ہے جن کا نہ کرنے کا حکم حق تالہ نے دیا ہے جن چیزوں کے پیچھے چلنے سے حق تالہ نے ہمیں منع فرمایا انہیں نہ کرنے پر اس پر دہاتی نے کہا آپ سراپا زاہد ہیں میں نے آپ سے بڑھ کے کسی کو زاہد نہیں دیکھا حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے بندہ خدا میرا زہد مرگوب چیزوں میں ہے اور میرا صبر صبر و استرار اور بے قراری میں ہے دہاتی نے کہا کہ اس انشاءات کی وضاحت فرمایا کیونکہ میرا اعتقاد متزلزل ہو گئے آپ نے فرمایا بلاوں پر میرا صبر کرنا خدا کی منع کردہ چیزوں کے کنارے سے برائے بنائے اطاعت ہے اس لیے کہ یہ آتش و دوزر کے خوف سے ہے استرار اور بے قراری ہے اور دنیا میں جو میرا زہد ہے اور آخرت کی رغبت کی وجہ سے یہ این رغبت ہے خوشی و مصرد کا موجب ہے تو یہ ہے خوشی و مصرد کا موجب تو یہ ہے کہ دنیا میں اپنے نصیب پر دنیا میں اپنے نصیب پر کنات کرے اور اس کو حاصل کرے تاکہ اس کا صبر حق تعالیٰ کے لیے ہو نہ کہ جسم کو آتشے دوزر سے بچانے کے لیے ہو اپنے اپنے زہد حالس اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا اور یہ جنت میں جانے کی خواہش کے لیے ہو یہ صحت اخلاص کی نشانی و علامت ہے بدوں کی صحبت سے پرہز حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ بدوں کی صحبت بدوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے یہ نصیب بالکل صحیح و درست ہے اور موجودہ لوگوں کے حال کے این مطابق ہے مقبولان بارگاہ کے تمام منکروں پر صادق ہے عام بدزنی اور انکار کی وجہ یہی ہے کہ لوگ نقلی صوفیوں کی صحبت کو استیار کرتے ہیں جب سے جب ان سے خیانت جھوٹ اور غیبت اور غیر کا صدور ہوتا ہے وہ کھیل کود اور بہہودہ اپن کو شائق ہوتے ہیں لغویات اور خواہشات اور شہوتوں کے دلدادہ ہوتے ہیں حرام و مشتبہ مال کو جمع کرنے میں خریص ہوتے ہیں تو لوگ یہی سمجھ نہیں لگتے ہیں کہ تمام صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں وہ تمام صوفیوں کا یہی مذہب ہوگا حالانکہ یہ بات بالکل غلق ہے بلکہ صوفیوں کے تمام افعال اتاتہ الہی میں ہوتے ہیں محبت الہی سے برپور ان کی زبانوں پر کلمہ حق ہوتا ہے ان کے قلوب محبت الہی کی جگہ ہے ان کے کان کلام حق سننے کا مقام ہے ان کی آنکھیں مشاہدہ جمال الہی کی جگہ ہوتی ہیں جو کوئی خیانت کا مجرم ہوتا ہے وہ اس کا معاہدہ دار ہوں گے یہ نہیں کہ جہاں بھر کے وزرگوں کو اقابر کو ایک سا سمجھا جائے جب بدوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں دراصل خود اس میں بدی خود ہی اس میں بدی کے جراسیم ہوتے ہیں اگر اس کے دل میں نیکی و بلائی کا مادہ ہوتا تو وہ نیکی کاروں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس لیے وہی شخص مستقع ملامت ہے جو نالائق اور ناہلوں کی صحبت اختیار کرتا ہے ایک وجہ انکار یہ بھی ہوتی ہے کہ جب صوفیہ کو اپنی خواہش نفس کی خلاف پاتا ہے تو ان کے مقامات کو بلند کرنے سے انکار کرنے لگتا ہے یہ منکروں کا ہمزبان ہو جاتا ہے اہل معارفت صوفیہ کرام کے انکار کرنے والے لوگوں اور محلوق خدا میں شریعتان اور غیاتان درجہ زلیل و کمینہ ہوتا ہے درجہ زلیل و کمینہ ہوتا ہے کیونکہ صوفیہ کا طریقہ جہاں بھر میں برگزیدہ ہے اور ان کے برکتوں سے یہ دونوں جہان مراد حاصل ہوتی ہیں یہ حضرات تمام جہانوں میں ممتاز ہیں اس کی معنی میں یہ شیر ہے تم میرے نفس کو حقیر نہ جانو وہ تمہارا محبوب ہے تم میرے نفس کو حقیر نہ جانو وہ تمہارا محبوب ہے ہر شخص کو ہر شخص کو اپنے ہی خمجنسوں سے مراد حاصل ہوتی ہے حضرت سید بن حضرت سید بن المسیب طبقہ تابعین کے آئمہ طریقت میں سے رئیس العلماء فقیو الفقہ حضرت سید بن حضرت سید بن المسیب عظیم المرتبت رفیو المنزلت حرد العزیز حصیرت خسائل میں امدہ ترین تھے تفسیر و حدیث فقہ و لغت شعر و توخید نات و علم اور حقائق میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے وہ ظاہر میں خوشیار و طبیعت میں نیک سیدت ہے یہ خوبی طوام مشاہد مشاہد کے نزدیک محمود و مسعود ہے آپ فرماتے ہیں اے مرد مسلمان اپنی تھوڑی سی اے مرد مسلمان اپنی تھوڑی سی دنیا پر جو تجھے دین کی سلامتی حاصل ہوئی ہے اس پر کنات کر جس طرح عام لوگ اپنے دین کو کھو کر مال کی زیادتی پر خوش ہوتے ہیں اگر فقر میں دین کی سلامتی ہے تو یہ اس کی تونگری سے بہتر ہے جس میں غفلت بھی ہو اور دین بھی جاتا رہے اس لئے سلامتی ایمان کے ساتھ جب فقیر اپنے دل کی طرف خیال کرتا ہے تو مال دنیا اسے مال دنیا اسے خالی پاتا ہے جو میسر آتا ہے اسی پر کنات کرتا تو اگر جب اپنے دل کی طرف خیال کرتا ہے تو اسے خردم مال کی تمہ و زیادتی کی فکر بند پاتا ہے اور وہ حصول دنیا کی خاطر خاطر طرف ہاتھ پاؤں مارتا ہے لہذا محبوبان خدا کی ہر آن و نظر حق تعالی کی رضا پر رہتی ہے اور غافلوں کی نظر ہمیشہ اسی دنیا پر رہتی ہے جو غرور و آفت سے بھرپور ہے حضرت و ندامت ذلت و معصیت سے بہتر ہے غافلوں پر جب بلاہ و مسئیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے جسم محفوظ رہے ہیں جب حبوبان خدا پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے دین پر نہیں آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم پر بلاہ کا نزول ہوتا ہے اور دل میں بقاہ ہو تو جسم پر نزول بلاہ سے خوش ہوتے ہیں اور اگر دل میں غفلت ہو اگرچہ جسم ایش و عشرت میں ہو تو یہ موجب زلت ہے در حقیقت مقام رضا یہ ہے کہ کم دنیا کو زیادہ اور زیادہ دنیا کو کم سمجھ لے اور اس کی کمی اور اس کی زیادتی کی مانت اس کی زیادتی کی مانت ہے حضرت سعید بن المصیب ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حضرت سعید بن المصیب ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھے کسی نے آ کر پوچھا کہ مجھے ایسا خلال بتائیں جس میں خرام کا شائبہ نہ ہو اور مجھے ایسا خرام بتائیں جس میں خلال کا شائبہ نہ ہو تو آپ نے جواب دیا ذکر ذکر الہی ایسا خلال ہے جس میں کوئی خرام کا شائبہ نہیں اور غیر اللہ کا ذکر ایسا خرام ہے جس میں ذرا خلال نہیں اس لئے ذکر اللہ ذکر اللہ میں نجات ہو ذکر غیر میں خلاقت ہے انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے دو لائک اور سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ